بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبائی کا حل کچھ اس طرح ہے سردیوں کی وجہ سے صبح پانچ بجے بھی بہت ہی زیادہ اندھیرہ ہے ورنہ تو یوشیولی سمرز میں ایسا بلکل بھی نہیں رہتا سمر میں تو الحمدللہ بہت ہی اچھی خاصی دوب رہتی ہے لیکن ابھی تو ایسا لگ رہا ہے جیسی رات ہوئی ہے اور تھنڈی بھی اتنی زیادہ ہے نہ کہ صبح اٹھنے کا آج کل من ہی نہیں کر رہا لیکن پھر بھی اتنا پڑتا ہے پھر صبح اٹھنے کے بعد میں کیا کرتی ہوں جلدی سے اپنے ہزبن کا ٹیفن پیک کرتی ہوں اس کے بعد فجر کی نماز ہوتی ہے دین کچھ آسکار پڑھنے کے بعد اراؤنڈ 9.30 میں کرتی ہوں اپنا بریک فاسٹ ابھی بریک فاسٹ کرنے کا من نہیں تھا تو میرا ہمیشہ ایزی ٹو گو ریسپی ہوتا ہے یہ چائے اور کچھ بن یوشیولی میں چلی رائز بناتی ہوں لیکن آج من تھا کہ میں چائے اور بن کھاؤں تو اس لئے میں نے ادرک والی کڑک چائے بنیا یعنی اسے کے ساتھ میں نے لیے یہ بن اگین لنچ کے لئے میں نے بنایا ہوئی تھی کچھ لی کچھ مٹن کباب اور سامبار اس مٹن کباب کی ریسپی میں نے شاید اپنے شورٹس میں ڈالی ہوئی ہے انشاءاللہ میں فل ریسپی آپ لوگوں کو بہت ہی جلد بتاؤں گی یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے یہ کباب انشاءاللہ آپ لوگ ٹرائے کرنا اپنے شورٹس میں ضرور بتانا کہ آپ لوگوں کو ٹرائے کرنے کے بعد میری ریسپی کیسی لگتی ہے کیونکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کی کمنٹ میں بتائیے گا پتا نہیں آپ لوگ ٹرائے کرتے ہو یا نہیں لیکن مجھے کوئی کمنٹ نہیں آتا یہ تھا میرا لنچ پھر لنچ کرنے کے بعد میں نے کیا کیا جلدی سے دوسا بیٹر گرائنڈ کرنے کے لئے رکھ دیا میں دوسا بیٹر گرائنڈ کرنا کبھی نہیں بھولتی کیونکہ ہم لوگ دوسا اور ایڈلی بہت زیادہ کھاتے ہیں جیسے آپ لوگ روٹی کھاتے ہو ٹھیک اسی طرح میں روسا اور ایڈلی کھاتے ہوں تو ہمیشہ دوسا بیٹر تیار رہتا ہے میرے گھر میں پھر شام میں ڈینر کے لئے ہم نے مانگایا تھا یہ ایسے بکٹ بیریانی یہ جو ہے چینائی سٹائل بیریانی ہے بہت ہی مزیدار بیریانی رہتی ہے یہ ہم لوگ ہیدرابادی بیریانی کھاتے ہیں لیکن اس بات مان کر رہا تھا کچھ چینائی سٹائل کھائیں تو یہ تھی اس کی پیکنگ اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ ان لوگوں نے دو گلاب جامون دیا ایکچولی ہم لوگوں نے میل فور ٹو آرڈر کیا تھا تو یہ آراؤنڈ سکسٹی فور دیرہم کا پیک ہے سکسٹی فور دیرہم یہ ہم لوگوں کو پڑھا ہے اس کے ساتھ انہوں نے جکیا ہے دو ایسے use and throw plates دیے ہوئے تھے دو گلاب جامون کے ایسے باکسز کیونکہ ہم لوگوں نے ٹو کے لئے آرڈر کیا تھا اس لئے دہنسی کے ساتھ تھا یہ دہہین کی چٹنی یہ بھی اچھی قوانٹیٹی میں دی تھی ان لوگوں نے ایکچلی ہم لوگوں نے شام میں آرڈر کیا تو پتہ نہیں اس لئے زیادہ دیا ہے یا کیا یہ برنچال کا کھٹا ہے برنچال کری جس کو کہتے ہیں and two spoons یہ تھی بریانی یہ ماشاءاللہ اتنی heavy بریانی تھی میں ایک ہاتھ سے اٹھانی پا رہی تھی مجھے لگا کہ اراؤنڈ ایک ہے دیڑھ کیلو دیڑھ کیلو کے آس پاس تھی ہوگی یہ بکٹ ماشاءاللہ اچھی خاصی heavy لگ رہی تھی and full تھا usually جب ہم لوگ order کرتے ہیں تو تھوڑا کم رہتی ہے مجھے لیکن اس بار ہم لوگوں نے اراؤنڈ 8.30 کچھ order کیا تھا شاید شام میں order کرنے کی وجہ سے ان لوگوں نے زیادہ دے دیا تھا یا کیا پتہ نہیں یہ کچھ اس طرح سا لگ رہا تھا open کرنے کے بعد چلے آئے box کو unpack کرتے ہیں تو ماشاءاللہ دیکھیں اس کی خوشبو اتنی بڑی آ رہی تھی یہ ایکچلی mutton biriyani ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنا heavy and کتنی اوپر تک یہ biriyani ان لوگوں نے بھر بھر کے ڈالی ہوئی ہے اور یہ صرف ایسے ہی نہیں ڈالی ہے ان لوگوں نے biriyani کو ڈالنے کے بعد اچھے سے دبا دبا کے بھرا ہوا ہے آپ دیکھو کہ میں جب نکال رہی ہونا تو اتنی آسانی سے biriyani نہیں نکل رہی تھی مجھے تھوڑا pleasure لگا کہ اس کو نکالنا پڑا and اس کے ساتھ ان لوگوں نے چار mutton کے بڑے big pieces دیے ہوئے تھے جب بھی ہم لوگ meal photo order کرتے ہیں تو یہ mutton کے جو ہے per person کے لیے two کے حساب سے four pieces دالتے ہیں لیکن چاول اچھا خاصا رہتا ہے and اسی کے ساتھ two boiled egg بھی تھے mutton تو ماشاءاللہ اتنا اچھے طریقے سے گلا ہوا تھا انگلیوں میں ہی آ رہا تھا آپ دیکھ سکتے ہو ہمیشن آپ چینائی بریانی جو ہے اس کے ساتھ boiled eggs یہ لوگ ضرور دیتے ہیں چینائی میں بریانی کے ساتھ boiled egg کھایا جاتا ہے whereas ہائدراباد اور بینگلور میں اتنا نہیں کھایا جاتا بس mutton بریانی مطلب صرف بریانی رہوتی ہے with some mutton pieces لیکن یہاں پہ mutton pieces کے ساتھ boiled egg کمپل سری ہوتی ہے آپ چینائی میں کہیں بھی چلے جاؤ آپ اگر چینائی بریانی کھا رہے ہو تو یہ boiled egg تو ضرور رہتا ہی ہے اس کے ساتھ یہ پیسز بھی ماشاء اللہ بہت ہی بڑیا تھے ان لوگوں نے کہا کیا دو متن دو جو ہے with bone pieces دیے ہوئے تھے and two without bone اب ہے اس مطن بریانی کو کھانے کی باری تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ مطن جو ہے کتنا سوفٹ ہے جیسے میں نے انگلیوں سے ایسے ہلایا یا ہٹایا نا تو ماشاءاللہ یہ آرام سے آگیا تھا مطلب پرفیکٹلی ککڈ مٹن تھا اسی کے ساتھ میں نے ماشاءاللہ اپنا دن ختم کیا اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے مزیدار ولوگز دیکھنے کے لئے اور ساتھی میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ میرے چینل پر آنے والا ہر نئے بلوگ کی نوٹفکیشن آپ لوگوں کو جلدی ملے آپ دیکھ سکتے ہو یہ بریانی ہم تین لوگوں کے کھانے کے بعد بیٹ کیسے بچی ہوئی تھی کمپلیٹلی ہاف بکٹ بلکل بچ گئی